اسلام علیکم دوستو ایک سیلتھ کر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں بہت ہی مہتپون ٹوپک لے کر حاضر ہوا ہوں ڈینڈرف یعنی سرکی روسی ہونا یہ ایک عام بات ہے آج کل ڈینڈرف ہونا یہ ہوتی کس وجہ سے ہے یہ امبیاء آپ کو بتا جاتا ہوں دوستو یہ سر میں ایلرجی کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے سر میں خجلی ہونے لگتی ہے اور ایک پرد سی جم جاتی ہے جو کی سر میں سے اکھڑتی رہتی ہے پورے دن ڈینڈرف کے چلتے ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں گنجے پن کے شکایت بھی ہونے لگتی ہے اور کئی طرح کی دوسری سمجھائیں بھی اس کے قارن ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہمیں جو ہے اگر ہم پبلک پلیس پہ ہے اور ہمارے بالوں سے جو ہے روسی جھڑ رہی ہے تو ہمیں شرمندہ ہونا بھی پڑتا ہے تو اب آج میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کی اس کے کیا کیا قارن ہے اور پھر اس کے دو سمادھان بتاؤں گا ہمیں تو آپ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے اس کیپ نہیں کرنا ہے آپ کو تو چلیے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے قارن کی کی آخر قارن کیا ہے سب سے پہلا قارن ہے سیمپو اگر آپ صحیح سیمپو استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمسیاں ہوگی کچھ لوگ سیمپو تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو صحیح سے اتارتے نہیں ہے اس کو صحیح سے دھوتے نہیں ہے اپنے سریر کو جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے بالوں میں گندگی ہو جاتی ہے اور ہمارے ڈینڈرف ہونے لگتے ہیں تو سیمپو آپ کو ہفتے میں صرف دو سے تین بار ضرور کرنی چاہیے دوسری چیزہ تناؤ تناؤ آج کل ہماری سبھی لوگوں کی لائف میں ہوتا ہے لیکن تناؤ کو ہنڈل کرنا کس طریقے سے چاہیے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے تناؤ کی وجہ سے بھی روسی ہو جاتی ہے اور بال جھڑنے لگتے ہیں اور تیسرا ہے ہیر پروڈکٹس کا زیادہ استعمال کچھ لوگ کیمیکل یک تھیر پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے ان کو یہ سمسیاں ہوتی ہے اور پوشٹک آہار نہ لینے کی وجہ سے بھی یہ آپ کو سمسیاں آ سکتی ہے تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیئے تاکہ فیوچر ماننے والے سب بھی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے اب بات کرتے ہیں کہ ہیر میں جو روسی ہے اس کو کیسے دور کریں تو چلی میں آپ کو پہلا اپائے بتاتا ہوں بہت ہی آسان اپائے ہیں دوستو ناریل کا تیل لیجئے ناریل کا تیل آپ کو کہیں پر بھی پنسار سٹور پر آسانی سے مل جائے گا اور آپ جو ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو نیمو کا رس ملانا ہے ایک چمچ ناریل کا تیل لیجئے ایک چمچ نیمو کا رس لے لیجئے دونوں کو اچھی طریقے سے ملانا ہے ملانے کے بعد آپ کو اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے بالوں پر اپلائے کرنے کا طریقہ بھی چھوڑا سا سمجھ لیجئے کیونکہ اکثر لوگ بالوں کو اپلائے کرنے میں گلتی کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو وہ پونڈ بینفٹ نہیں ملتا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں تو بالوں کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کو بالوں کے اوپر نہیں لگانا آپ کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اگر یہ چیز آپ بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے تب ہی آپ کو اثر ہوگا اگر اوپر بالوں پر لگا دیں گے تو آپ کو کوئی اثر دکھائی نہیں دے گا اور آپ کے پیسے فوکٹ میں چلے جائیں گے اور آپ پھر مجھے کہہ گے کہ حکیم صاحب کوئی ریجلٹ نہیں آیا تو آپ اس کو بالوں کی جڑوں میں ہی لگائیں ٹھیک ہے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور دس سے پندرہ دن تک استعمال کیجئے ڈیلی رات کو سوتے ٹائم اور بیس سے پچیس منٹ بعد آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں یا رات کو پوری رات لگا رہنے دے صبح نہ ہالے آپ ٹھیک ہے دوسرا اپائے سمجھ لیجئے ہاں پر دوسرا اپائے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایفیکٹیو ہے ملتانی مٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ سامنے ملتانی مٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے پیسی ہوئی ہے یہ حالکہ ملتانی مٹی لیجئے آپ اس کو پیس لیجئے باری پاورڈر کر لیجئے اور اس میں جو ہے آپ پانیوں بھگو کر رکھ دیجئے اس کو دو چمچ کے آس پاس ملتانی مٹی کو ٹھیک ہے اور پھر اس میں جو ہے اچھی طریقے سے ملانے کے بعد اس کا پیسٹ بنانے کے بعد جب وہ بھگ جائے تو اس میں ایک سے دو چمچ آپ نیمو کراس جال دیجئے نیمو کراس جالنے کے بعد یہ جو پیسٹ بنے گا اس پیسٹ کو آپ کو بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے اور بالوں کی جڑوں پر اپلائے کرنے کے بعد کبھی بھی اپلائے کر سکتے ہیں دن میں رات میں مت کرنا اس کو اس کو آپ کو 20 سے 25 منٹ کے اندر ہی اتارنا ہے تو آپ جو ہے دن میں کبھی بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے 20 سے 25 منٹ بعد آپ اپنے سر کو اچھی طریقے سے دھولیں اور پھر سے دھیان رکھنے ہیں کہ آپ کو بالوں کی جڑوں میں ہی لگانا ہے نہ کی بالوں کے اوپر لگانا ہے ملتانی مٹی کو بھی ٹھیک ہے بالوں کی جڑوں میں لگاؤ گا تو وہ تب ہی آپ کو اثر دکھائے دے گا اور آپ ہفتے میں دو بار یا تین بار اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹینوز کر سکتے ہیں 5 سے 7 ہفتے تک آپ جو ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی ڈینڈرف بلکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ کی ڈینڈرف نہیں ہوں گے ٹھیک ہے